بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس فارم میں مزید فیلڈز کو کس طرح ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جس طرح کہ ابھی مجھے نیم کے بعد کلاس چاہیے یا سیکشن چاہیے تو کس طرح کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں ٹیبل کے ڈیزائن یو میں چلا جاتا ہو اس کو کلاس کرتے ہیں اور ڈیزائن یو میں چلا جاتا ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نیم کے نیچے ابھی ریٹ کلک کر کے اور انسرٹ روز پر کلک کرتا ہو ٹھیک ہے ابھی نیم کے بعد مجھے جو فیلڈ چاہیے وہ انٹر کر لوں گا جیسے کہ مجھے کلاس چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے کیا چاہیے سیکشن پھر انسرٹ روز اور یہاں سے میں سیکشن کو ایڈ کر لوں گا ٹھیک ہے اب ڈیٹا فیلڈ اس کے لیے میں لک اپ ویزرڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے کلاس کے لیے تو یہاں سے آئی ویل ٹیپ انڈا ویلیوز جیٹ آئی وانٹ ٹھیک ہے آئی وانٹ لک اپ کولمز ٹھیک ہے یہ نیکسٹ کرتا ہوں میں اور یہاں میں جو ہے کلاسز ایڈ کرتا ہوں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹھیک ہے یہ میرے پاس کلاسز ہو گئے اب میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں ہوں اور اور فینش کرتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا میرے پاس ہے سیکشن تو سیکشن کو بھی لک اپ ویزرڈ کر دیں آئی ویل ٹیپ ان دے ویلیوز جیٹ آئی وانٹ اور یہاں پر میں ویلیوز کو انڈر کر دا ہوں سیکشن میرے پاس اے بی سی این ڈی اوکے نیکسٹ اور فینش اب میں اس کو سیف کرتا ہوں اور ٹیبل پر چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اب کلاس سیکشن کے فیلد جو ہمارے پاس آگئے اور یہاں پر یہ ٹرپ ٹون مینو ہمارے پاس کلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ کس طرح ہو گئی یہ لک اپ ویزرڈ کے آہ وزر یہ ہو گئی ٹھیک ہے لک اپ ویزرڈ میں ہم نے یہ لیسٹ انٹر کیا تھا تو اس طریقے سے ہم یہاں پر کلاسز انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا سیکشن ہے تو یہاں سے آپ سیکشن بھی سیلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس فیڈز کو میں فارم میں لے کر جاتا ہوں تو کس طرح فارم کو میں اوپن کرتا ہوں تو ابھی یہ ہمارے پاس جو ہے اٹومیٹکلی جو ہے ایڈ نہیں ہوں گے اس کو ایٹ کرنے کے لئے یا تو آپ کو فارم ڈیڈیٹ کرنا ہوگا اور دوبارہ سے فارم کو کریٹ کرے تو اس سے جو ہے ہمیں نقصان ہوگا اگر آپ نے فارم میں کچھ بھی چینجز کی ہے جو فارمیٹ کیے فارمیٹنگ کے اپشن جو ہے استعمال کیا یا ایوینس استعمال کیا یعنی فارمولے جو لگائے تو وہ ختم ہوگی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا لیکن اس طرح سے ٹیک نہیں ہوگا اس کے لئے میں فارم کے ڈیجٹائن ڈیو میں چلا جاتا ہوں ٹیک ہے اور یہاں سے میں ایڈ ایکزیسٹنگ فیلڈ پر کلک کرتا ہوں یہ ڈیزائن کے ٹیپ میں ہمارے پاس موجود ہے ٹیک ہے اور یہاں سے میں ابھی ایڈ کرتا ہوں کلاس کو ڈبل کلک کر کے یہ ایڈ ہو جائے گا اب اس کو میں توڑا سا یہاں پر چاہیے ہمیں نیم کے بعد ٹیک ہے دوسرا ہمیں کیا چاہیے سیکشن تو سیکشن ہم ایڈ کر سکتے ہیں ڈبل کلک کے ساتھ اور یہ جو ہے ہم کلاس کے بعد جو ہے ایڈ کرتے ہیں ٹیک ہے تو اب ہمارے پاس ایک کلاس اور سیکشن یہ دونوں ایڈ ہو گئے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور اس کو سیف کرکی اپنے فارم پر ڈبل کلک کرکی اوپن کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ سیکشن اور کلاس جو ہے دونوں موجود ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو اسی طرح سے آپ اپنے فارم میں مزید فیلز اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں آپ کو فارم ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور دوبارہ اس کو کریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اپنے ٹیبل سے فارم میں کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ انسٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ